پہلے تو اس کا انجن کھولتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انجن ہے یہ اس کا انجن آپ دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے یہ اس کا ایر فیلٹر ہے یہ اس کی بیٹری ہے یہاں پہ اس کے فیول بغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ انجن آئل اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریجیٹر کا پانی یہاں پہ بریک آئل یہاں پہ یہ ویپر ویپر کا پانی ہوتا ہے سرف والا بنا کے ڈالتے ہیں چلیں تو اب اندر چلتے ہیں گاڑی کے اندر کا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں تو دوستو یہ دیکھو یہ اس کا ڈیکی کا ہے اس کو دبائیں گے پیچھے سے ڈیکی کھل جائے گی یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بونٹ اور یہ دیکھیں اس کی یہ ریس اور یہ بریک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مینوال کا یہاں پہ کلچ ہوتا ہے اٹو کا کلچ نہیں ہوتا یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں یہاں پہ اس کا یہاں سے یہ اس کے وینڈو لوک کھلتا ہے یہاں سے لوک ہوتا ہے یہاں سے اس کی وینڈو لوک ہوتی ہے یہاں سے وینڈو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیٹھنے میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے سائٹ شیشے جو ہے نا سیٹ کرنے اپنے حساب سے اس کے بعد سامنے والا اور باقی آپ کو یہ پتہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے کہ یہ دیکھیں نا یہ اس کا ریموٹ ہوتا ہے جب بھی نہیں ہوتی اس کا یہ ریموٹ ہوتا ہے یہ آپ نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس ٹھیک ہو گیا اور اس کو یہ بند کیا اب یہ اس کا بٹن ہے بریک پہ پاؤں اور یہ گاڑی آن ہو گئی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ہینڈ بریک ہے وہ دیکھیں سامنے نشان نہیں ہے یہ ہینڈ بریک کا نشان ہے یہ ریڈ والا اب ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہ نیچے کر دیا اور نشان ہٹ گیا لیکن یہ ہینڈ بریک بھی بریک پہ پاؤں دینے کے بعد آپ یہ لگا سکتے ہیں بریک پہ پاؤں دیں اس کو اوپر کریں وہ ہینڈ بریک لکھیں ہینڈ بریک پہ پہ پاؤں دیں اور پھر اس کو ایسے نیچے دبا دیں ہینڈ بریک ڈاؤن ہو گئی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے پی اور یہ 42 سینٹی گریٹ باہر کا بتا رہی ہے تو اسی طرح ہی ہے بھائی یہ دیکھیں یہاں سے اس کا اے سی آن ہوتا ہے یہاں سے اس کا یہ فرین ہے تیز ہلکا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے موں پہ ہوا رکھنی ہے پاؤں پہ رکھنی ہے اس طرح یہ بیک ششہ سامنے والا باکی اس کا یہ جو ہے نا آپ نے یہ دیکھیں کولنگ جہاں پہ تیز رکھنا چاہ رہے ہیں ہلکا یہاں پہ تیز ہے فل اور جو باقی یہ ہے کہ بریک پہ پاؤں دیا جی ہلکا سا بریک پہ پاؤں دیا یہاں اس کے سامنے یہ بٹن لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کو ایسے دبایا ایسے دبا کے یہ آر پہ آر پہ جیسے آپ کریں گے بیک کیمرہ چل جائے گا تو اس کو پھر یہ این پہ نیوٹل ہو گئی این پہ نیوٹل ہو گئی یہ ٹی پہ ڈرائیف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بٹن نظر آ رہا ہوا آپ کو یہ اس کو دبانا ضروری ہے اسی طرح یہ آپ ڈی پہ یہ دیکھیں سامنے بھی میٹر میں بھی آ رہا ہے ڈی پہ جیسے اس بریک کو چھوڑیں گے یہ گاڑی چل پڑے گی اسی طرح یہ آر پہ کریں گے گاڑی روارس جائے گی یہ دیکھیں یہ گاڑی روارس جائے گی پھر اس نے یہ ڈی پہ کیا سامنے بھی ڈی آئے اس کو آگے یہ طریقہ ہے جی آٹو گاڑی چلانے کا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ضرور یار لائک اور سکرائب یار میری حوصلہ اوضائی کرنا کیونکہ میں ابھی نیا چینل بنایا ہے انشاءاللہ میں اچھی اچھی ویڈیو لے ہوں گا میں اس لئے گاڑیاں چینل کر کے بناتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کسی طرح کی بھی کوئی گاڑی آ جائے تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو آپ کو چلانے میں یہاں سے اس کی لائٹ آن ہوتی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ بیچے بند ہوگی یہ اس کا یہ یہ ویپر بغیرہ کے لئے یہاں سے انڈکیٹر دے سکتے ہیں لائف رائٹ اس طرح یہ رائٹ کا ہو گیا اوپر کرو گئے لائفٹ ہو گیا بس اتنا کوئی خاص مشکل تو گیا نہیں جو دوست کچھ چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں چلیں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ڈرائیونگ کورس کے ساتھ ملک انسر کو اللہ حافظ مجھے 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 مجھے